تو ترکہ صاحب کے لاؤ مارچ کا سسنہ جاری ہے ترکہ صاحب کے چینل دار خان کے ساتھ ہیں ہم خاصہ 2014 میں اسی گجرہ والا کے اپر پتھر برسائے گئے تھے آج ہر سرد پر پھول برسائے جا رہے ہیں وقت بدل جاتا ہے اللہ عزت دیرے والا ہے اس کا کرم ہوتا ہے وہ لوگوں کے دل موڑ دیتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ اسی کا کرم ہے صاحب یہ بتائیں کہ آپ مذاکرات کی کوئی شکل بنتی نظر نہیں آرہی کیا ابھی تک کسی نے آرے فرمی سے رابطہ کیا دیکھیں یہ تحریک تو رکھنے نہیں لگی اگر کسی کا خیال ہے کہ اسلام آباد جا کے رکھ جائے گی یہ رکھنے نہیں لگی ہم الیکشن چاہتے ہیں صاحب یہ آپ کو لگتا کہ اس سال الہ الیکشن ہوں گے میں کہہ نہیں سکتا لیکن ہم نے تو زور لگانا پورا کیونکہ ان چوروں سے جتنی دیر یہ چور ملک میں بیٹھے رہیں گے یہ ملک کو تباہی کی طرح تکیر رہے آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس مسئلے کو قردار کوئی کر سکتی ہے کیونکہ وہ ہی اب ایک پیسہ فری کا جو مسئلے کو حل کر سکتا ہے پاور اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے ان کو سوچ رہے تھے یہ ملک کا یہ چور جو ملک کو لے کے جا رہے ہیں ان کو اس پہ اور ہم چاہاں کیا رہے ہیں ہم کوئی مدد نہیں چاہا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ہم الیکشن چاہا رہے ہیں تو خاصہ با آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ اسلام آباد داخل ہوئے تو سادم نہیں ہوگا کیوں ہمارا حق ہے آپ مجھے سپریم کورٹ اجازت نہیں ہوئے اسلام آباد میں تین جگہ پہ جلسے کر رہے ہیں آخری چیز بتا رہے ہیں کہ آپ لاؤں مارچ میں توسیل کی وجہ کیا ہے عوام کا والے حالہ استقبال یا کوئی اور وجہ ہے آپ کے سامنے آپ اس سے تیز کیسے جا سکتے ہیں آپ دیکھ لیں مجھے بتائیں اسے تیز ہم کیسے جائے خاصب یہ بتائیں کہ یہ شباہ شریف جو ہے وہ کہہ رہا میں مذاکرات نہیں کروں گا میں یہ نہیں بات بنوں گا کہ نواز شریف نے کہہ دیا میں آپ کو یا نارو نہیں دوں گا نواز شریف شباہ شریف ٹکی میں چھپ کے جانا والا نواز شریف جھوٹ بول کے بگوڑا ہونا مجھے مدالت کے قرار دیا گیا بڑے بڑے محلو میں ڈھارا ہوا ہے چوری کے پیسے پہ اس سے میں بات کیا کروں گا میں چھوڑوں سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا اسلام آباد کنٹینرز کا سٹی بن گیا ہے سیند سے پولیس آگی ہے جتنا قراب کا آدمی ہوتا ہے اور جتنا ظالم ہوتا ہے اتنا بزدل ہوتا ہے انٹرپورک لوگ ہیں گبرائے ہوئے ہیں عوام سے دلے ہوئے ہیں ہم یہ تین دفعہ اسلام آئے تھے لانگ مارچ میں ہم نے کیوں نہیں روکا ان کو یہ تھے عمران خان جو نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے